افواہیں، الزامات، ادم استقام مقصد کیا؟ پاکستان میں سیاسی حد وقیوت ختم ہوتی جا رہی ہے سیاسی ستائشگی اور اخلاقیات کو بری طرح تباہ کیا جا رہا ہے بیانات کے ذریعے اور مختلف قسم کی افواہیں پھیلا کر عوام کو گمرا کرنے کی کوششیں جاری ہیں نئی نئی استلاحات اجاد کر کے اداروں کو توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے قطع نظر کے ایسی افواہیں اور گمرا کن بیانات سے ملک کو کتنا نقصان پہنچتا ہے پاک فوج میں تفریح پیدا کرنے کے لیے ناکام لیکن گمرا کن بیانات دیے جا رہے ہیں یہ کون سی سیاست اور جمہوریت ہے کہ ہر ایرہ گہرہ اٹھ کر اہم ترین اداروں اور ان کی عالی قیادت کے بارے میں لگو اور گمرا کن بیانات دینا شروع کر دے سیاست پر اخلاقیات اور سماجی اقدار کو تو پہلے ہی خارج کرنا شروع کر دیا گیا تھا اب تو ہر حد کو پھلانگا جا رہا ہے اپنی سیاسی اور حکومتی ناکامیوں کا ملبع کبھی امریکہ وقت دیگر ممالک پر اور کبھی اداروں پر ڈالنے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ ملکی وقار سالمیت اور اداروں کو ذاتی و سیاسی مفاد کے لیے دعو پر لگایا جائے ایسی مضمون کوششوں کو ریاست کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا کہا جا سکتا ہے امریکہ یورپ چین اور عرب ممالک سے تعلقات کو خراب کرنے کا ذمہ دار کون ہے اس کی تحقیق کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ سب روز روشن کی طرح آیا ہے اپنے دور حکومت میں آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے تھے بلکہ بطور وزیر آزم خود آئی ایم ایف کے عدداروں سے ملاقاتے اور منت سماجی کرنے کے والے کون تھے یہ وہی آئی ایم ایف تھا کہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس ادارے کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کرنے کے جھوٹے دعوے کیے گئے تھے اس وقت اور بات کے اقدامات میں واضح تضاد کو قوم نہیں بھولی اسی آئی ایم ایف کے ساتھ سخت ترین شرائط پر معاہدے کر کے ملک پر مہنگائی کا سلاب لانے والا کون تھا خودکشی کو آئی ایم ایف کے پاس جانے پر ترجی دینے والوں نے معاہدے کے بعد یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو تو آئی ایم ایف کے پاس پہلے ہی جانا چاہیے تھا اب یہ وہی سخت ترین معاہدے ہیں جس کے بوجھ تلے نہ صرف موجودہ حکومت فسی ہوئی ہے بلکہ عوام کا وجود بھی چکنا چوٹ ہو رہا ہے الٹا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور اس نئے لگو بیانیے پر قوم کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے بجلی کے بل جلانے اوورسیز پاکستانیوں کو اپنا پیسہ پاکستان میں بینکوں کے بجائے ہنڈی کے ذریعے بیجنے کی تغییب دلانے والے کیا اس ملک کی ترقی کے خواہ ہیں جب خود بسر اقتدار آئیں تو بیرون ملک مقیم انہی پاکستانیوں سے بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجوانے کی دہائیں دے رہے تھے اگر موجودہ حکومت یا کوئی ادارہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوئی کوشش اور اقدامات کرتے ہیں تو ان کے راستے میں روڑے اٹکانے والے کو کیا کہا جائے اگر صاحب کا حکومت نے اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اپنے دور اقتدار میں کچھ کیا ہے تو اب اپنے جلسوں اور بیانات میں ان کا ذکر کیوں نہیں کرتی صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں سوائے انتقامی کاروائیوں اور مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کرنے کے کچھ کیا ہی کیا ہے اس لیے اب ہر روز ایک نیا بیانیہ جو بے بنیاد ہوتا ہے لے کر قوم کو اپنے خطاب سے نوازتے رہتے ہیں پاکستان ایک مضبوط ملک ہے یہاں تیس کروڑ محب وطن لوگ بستے ہیں مضبوط مسئلہ افواج اور ادارے ہیں جن کو دنیا تسلیم کرتی ہے ازاد عدلیہ اور الیکشن کمیشن ہیں غرض ہر ادارہ آئین پاکستان کے تحت اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے متحرک ہے اور یہ سب اس ملک اور قوم کی دفاع کہ کوئی جو مرضی کوشش کر لے نہ تو اس ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اداروں کو کمزور کر سکتا ہے اور نہ ہی پاک فوج کو کوئی خلیج یا تفریح پیدا کر سکتا ہے پاک فوج سے باہر ایسے ہم کو شاید معلوم ہی نہیں ہیں کہ ملک میں یہ واحد ادارہ ہے جو ایک منظم اور مضبوط ڈسلپلین پر کاربند ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر میں اس ادارے کو مثالی کہا جاتا ہے بحیثیت سابق وزیر آزم یہ لازمی ہوتا ہے کہ اقتدار سے باہر ہونے کے بعد بھی اداروں کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ایسے بیانات سے گریس کیا جائے جو گمراکن اور اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں ف اے ٹی ایف کے معاملے میں بہتری کی واضح اثر ہیں اور یہ پاک فوج اور اس کی آلہ قیادت کی کوششوں کا سمر ہے اس لیے جو بھی افراد ان کوششوں میں شامل رہے ہیں وہ سب لاحق تحسین اور صحیح معنیوں میں محب وطن ہیں اس کا سہرہ بلا شعبہ آئیمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ان کے مقرر کردہ ٹیم اور متعلقہ اداروں کے سر ہے سابقہ دور حکومت میں ناراض ہونے والے ممالک سے بات چیت کا عمل جاری ہے اور ان میں کافی کامیابیاں ملی ہیں جن کے نتائج جلد قوم کے سامنے آئیں گے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ملک کو ایک بار پھر ترقی اور خوشحالی کی اس پٹری پر چڑھایا جائے جس سے اس کو اتارا گیا تھا اور آنے والی حکومت یک سوئی کے ساتھ ملک و قوم کو ترقی آفتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کے لیے اقدامات اور جدوجہد کرسکے اس مقصد کے حصول کے لیے قوم کو صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ غربت بیروزگاری اور معاشی مشکلات سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کی جا سکے ملک میں ادم استقام اور اداروں کو کمزور کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ سب سوئے ہوئے ہیں سب جاگ رہے ہیں اور سب پر نظر ہے ایسے لوگ اپنے آپ کو کمزور اور اپنے لیے گھڑا کھوڑ رہے ہیں ذرائع کے مطابق یہ سب جل سامنے آ جائیں گے